بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیم خبیر وقال تبارک و تعالی یا ایہا الناس اتقو ربکم اللذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها و بس منهما رجالا کسیرا و نساء و اتقو اللہ اللذی تساءلون بهی والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا صدق اللہ العشیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی کل ہم نے اس چار ورقے کا جو ٹائٹل ہے اس پر کچھ وقت صرف کیا تھا اور خاص طور پر اسلام میں اجتماعی عدل و قسط کی جو اہمیت ہے اس کی وضاحت کی تھی اس کے زمن میں ایک نقطہ رہ گیا تھا اور وہ یہ کہ اس سسٹم آف سوشل جسٹس ان اسلام یا اسلام میں عدل اجتماعی کی اہمیت اس کو اس قدر زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت کیا ہے حادثہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے صدیوں کے انحطات کے باعث دین کے وہ افعال و اعمال جن میں تسلسل جاری رہا وہ تو ہمارے ذہن میں مستحضر رہے لیکن دین کی تعلیمات کا وہ حصہ جس کا تسلسل برقرار نہیں رہا وہ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا جو دور بھی آیا ہے خلافت راشدہ کا ہو خواہ وہ خلافت بن عمیہ یا خلافت بن عباس کا ہو خواہ پھر وہ سلاتین کا دور ہو خواہ مغربی استعمار کا دور ہو جہاں تک عبادات کا تعملت ہے اس کا تسلسل برقرار رہا نمازیں پڑھی جاتی رہیں روزے رکھے جاتی رہیں حج کے زمن میں ہوا ہے کہ بعض وقت تعطل ہوا ہے بدبنی کی وجہ سے لیکن یہ کہ اسے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ جاری رہا زکاة بھی جو بھی لوگ صاحب حمد تھے وعدہ کرتے رہے صاحب حیثیت لیکن یہ عدل اجتماعی جو ہے اس کی کامل شکل تو وہ تھی جو خلافت راشدہ میں تھی جب خلافت راشدہ قتم ہوئی تو اس کی کامل صورت تو اس کے بعد سے آج تک دنیا میں کہیں نظر ہی نہیں آئی تو ہمارے ہاں تو محاورہ ہے آنکھ اوجل پہاڑ اوجل جو چیز نگاہ سے اوجل ہو جائے وہ ذہن سے اوجل جیسے کہ پہاڑ کے پیچھے آگئی تو یہاں تو معاملہ جو ہے کوئی دو چار برس کا نہیں دو چار سو برس کا نہیں ہے تو یوں سمجھئے کہ تقریباً لگ بگ جو ہے پونے چودہ صدیوں کا ہے اس لیے دین کی تعلیمات کا یہ حصہ ہمارے ذہنوں سے اوجل ہو گیا اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو اثر نوہ تازہ کیا جائے اسی لیے میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے پھر بیسط انبیاء و رسل کے حوالے سے پھر امت مسلمہ کو یہ خطاب کر کے جس زوردار انداز میں سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں فرمایا گیا قوامین بالقسط شہداء للہ یا قوامین قوامین للہ شہداء بالقسط یہ تمہارا مقام ہے تو ان تمام چیزوں کو ضرورت ہے کہ ہم آج انفسائز کریں اس لیے کہ جو چیز نگاہوں سے اوجل ہو جاتی ہے اس کو پھر اثر نوہ ذہن کے سامنے لانا آسان کام نہیں ہوتا اور بالعموم یہ ہوتا ہے کہ وہ ذہن کے سامنے ایک مرتبہ آ بھی جائے تو قائن نہیں رہتی پھر بار بار وہ ذہن سے اوجل ہو جاتی ہے وہی چیزیں پھر پھر کر سامنے آتی ہیں جن کا ایک تسلسل چودہ سو برس کے دور میں رہا ہے اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ نماز اور روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے معاذ اللہ وہ ارکان اسلام میں سے ہیں اور خود اس عدل اجتماعی کو قائم کرنے کے لیے جو جد و جہد درکار ہیں نہ صرف یہ کہ یہ ارکان اسلام اسلامی معاشرتی زندگی کے ستون ہیں بلکہ یہ کہ اس جد و جہد کے لیے جو قوت انسان کو درکار ہیں ان کا منبع اور سرچشمہ بھی یہی ہیں اسی لیے بارہا فرمایا گیا سورہ بقرہ میں دو مرتبہ ایک دفعہ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرمایا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ اور اسی طریقے سے پھر امتِ مسلمہ سے خطاب فرمایا گیا یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ مدد حاصل کرو سبر سے اور نماز سے نماز گویا کہ مومن کی قوت و استقامت کی اصل اساس ہے سورس ہے اس کی سکرنگت کی یہ ہوگی تو پھر انسان جو جانگ اصل ایک جد و جہد درکار ہے اس نظامِ عدلِ اجتماعی کو قائم کرنے کے لیے ان کے تقاضوں کو پورا کر سکے گا ورنہ کسی در کسی قدم پر تھکھار کر بیٹھ رہے گا اب آج سے ہم شروع کر رہے ہیں کہ وہ جو تین گوشیں ہم نے معین کیے تھے انسان کی اجتماعی زندگی کے ان میں سے اولین اور اہم ترین اور قدیم ترین گوشہ جو ہے وہ ہے انسان کا سماجی نظام تو اسلام کے سماجی نظام کے کیا اہم خد و خال ہیں یا یوں کہیے کہ سماجی سطح پر جو عدل و توازن اسلام قائم کرنا چاہتا ہے اس کے اصول کیا ہیں اس کے اہم نکات کیا ہیں یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اس کے لیے آپ اپنے سامنے یہ چھے نکات جو یہاں درج کیے گئے ہیں انہیں رکھئے اور ہم ایک ایک نکتے کو اسی کے حوالے سے مزید کسی قدر وضاحت کے ساتھ سمجھیں گے سب سے پہلا نکتہ جو ہے اسلام کے سماجی نظام کا وہ یہ ہے کہ کامل انسانی مساوات اور گہری اسلامی اخوت قائم ہوگی اگر اسلام کا نظام عدل اجتماعی قائم ہوگا یا یوں کہیے کہ اگر دین حق بالفعل غالب ہو جائے گا تو اس کا پہلا نتیجہ جو برامت ہوگا وہ یہ ہے کہ کامل انسانی مساوات اور گہری اسلامی اخوت قائم ہوگی اور نسل رنگ زبان پیشے اور جنس کی بنیاد پر نہ کوئی اوچہ رہے گا نہ نیچہ یہ ہے اہم ترین معاملہ کہ لفظ مساوات کا اگر اطلاع اسلامی نظام میں کسی گوشے پر کیا جا سکتا ہے بتمام و کمال تو وہ یہی گوشہ ہے کہ اسلام کی روح سے کوئی انسان پیدائشی طور پر نہ اوچہ ہے نہ نیچہ ہے سب سے بڑا ظلم جو انسان پر ہوتا ہے آپ اور کیجئے یہ بڑی سامنے کی بات ہے سیدھی سی صاف سی بات کہ اگر کسی کو پیدائشی طور پر نیچ قرار دے دیا جائے پیدائش وہ چیز ہے جس میں انسان کے اختیار کو دخل نہیں ہے انسان کے چوائس کو دخل نہیں ہے وہ کہاں پیدا ہوا کن والدین کے ہاں اس کی ولادت ہوئی کس قوم میں ہوئی اس کے والدین کا پیشہ کیا تھا ان کی زبان کیا تھی ان کے چمروں کی رنگت کیا تھی چمریوں کی رنگت کیا تھی یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کے چوائس سے اور اس کے اختیار سے اور اس کے انتخاب سے باہر ہیں اب اس میں سے کسی شئے کو بنیاد بنا لینا کہ یہ انسان جو ان حالات میں پیدا ہو گیا ان والدین کے ہاں پیدا ہوا اس رنگت کے ساتھ پیدا ہوا یہ زبان بولتا ہوا پیدا ہوا وہ عالی ہے اس کے مقابلے میں دوسرا انسان جو کوئی مختلف قسم کی کیفیات کے اندر اس کی ولادت ہوئی ہے وہ گھٹیا ہے وہ ادنا ہے یہ سب سے بڑا ہوئی ہے اس لیے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ نہ ابتدان ان کو اختیار کرنے میں انسان کی کوئی آزادی ہے اس کے انتخاب کی نہ ہی بعد میں وہ انہیں بدلنے پر قابل ہیں آپ نسل اپنی تبدیل نہیں کر سکتے آپ اپنی چبری کی رنگت تبدیل نہیں کر سکتے گویا کہ اگر اس کو بنیاد بنا دیا جائے اونچ اور نیچ کی آلہ اور ادنا کی تو مطلب یہ ہے کہ پھر وہ بیریئر جو ہے امپیسیبل ہے ناقابل عبور آپ نے ایک ایسی رکاوٹ انسان کے راستے میں حائل کر دی ہے کہ جس سے کبھی بھی وہ تجابس نہیں کر سکتا اور اپنی اس نیچ ہونے کی پوزیشن یا گھٹیا ہونے کی یا ادنا ہونے کی پوزیشن سے اپنے آپ کو آزادنے کا سکتے میرے نزدیک اسلام کے نظام عدل کا سب سے اہم سب سے بنیادی اولین پتھر یہ ہے اسی لئے میں نے آج آپ کو دو آیات وہ پڑھ کر سنائی ہے سورہ حجرات کی آیت بہت عظیم ہے اس لئے کہ انسانوں کے اجتماعی اور خاص طور پر مسلمانوں کے ملی نظام کے زمن میں سورہ حجرات اہم ترین صورت سے قرآن حقیم اور جامع ترین صورت اس میں پانچ دفعہ تو یا ایوہ اللزین آمنو سے خطاب آیا ہے پانچ مرتبہ حالانکہ کل اٹھارہ آیات پر مشتمل صورت ہے پانچ مرتبہ یا ایوہ اللزین آمنو یا ایوہ اللزین آمنو یا ایوہ اللزین آمنو لیکن یہ آیت جو ہے یہ آیت نمبر تیرہ ہے اس میں خطاب ہے یہ واحد آیت ہے یا ایوہ الناس اس لیے کہ یہاں وہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو اسلام اور کفر یا اسلام اور غیر اسلام کے مابین بھی مشترک ہے کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم مومن ہو یا کافر ان سب کے مابین بھی یہ قدر مشترک ہے کہ یا ایوہ الناس انہ خلقناکم من ذکر و انسا اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت یعنی دو وحدتیں مشترک ہیں وحدت الہ یا وحدت خالق کہ تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا ایک ہی خالق ایک ہی رب ایک ہی اللہ ہے وحدت الہ یا وحدت خالق اور دوسرے وحدت آدم یا ایوہ الناس انہ خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف اور ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو یہ پہچان کا ذریعہ ہے سب کی رنگت ایک سی ہوتی سب کے خد و خال لاک نقشہ ایک سا ہوتا سب ایک ہی بولی بولتے ہوتے تو معلوم ہوا کہ پھر انسانوں کے اندر پہچان نہ ہوتی ناممکن ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ دفرنسیشن کی ہے یہ فرق و تفاوت پیدا کیا ہے تاکہ تم پہچان سکو اس سے زائد اگر اس چیز کا کوئی اور نتیجہ نکالا جائے کہ فلاں رنگت والا آلہ ہے اور فلاں والا گھٹیا ہے فلاں نسل سے تعلق رکھنے والا جو ہے وہ اونچہ ہے اور فلاں نسل سے تعلق رکھنے والا نیچہ ہے تو یہ در حقیقت سب سے بڑا ظلم ہے کہ جو گویا کہ انسان پر اس کی پیدائش سے ہو رہا ہے اس کے بعد فرمایا گیا شرافت عزت کی بنیاد اللہ کے نزدیک صرف تقویٰ ہے جو اس سے جتنا تقویٰ رکھتا ہے جس کے دل میں جتنا اللہ کی تعظیم ہے اللہ کی عظمت ہے اور عظمت خداوندی کے ادراک و شعور کے ساتھ وہ اس کے احکام پر بل پیرا ہوتا ہے جن چیزوں سے اس نے روک دیا ہے ان سے رک جاتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ صاحب عزت ہے تو در حقیقت شرافت کا اور عزت کا میار رنگ نہیں نسل نہیں زبان نہیں پیشہ نہیں جنس نہیں یہ جو الفاظ یہاں لکھے ہوئے میں نے اسے ایک کو سمجھ نسل رنگ زبان پیشہ اور جنس پانچ چیزوں میں اس میں یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ پیشہ ظاہر بات ہے کہ کوئی اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا جوتی گانٹ رہا ہے تو یہ بھی اس کا ایک قسم ہے القاسب حبیب اللہ قسم کرنے والا اللہ کا دوست ہے اللہ کا محبوب ہے جو بھی اپنی حلال کی روزی حاصل کرنے کے لیے جوتی گانٹے لوہار کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہو کوئی اور اس سے بھی جو ہمارے ہاں عام تصورات کے مطابر کوئی گھٹیا پیشہ ہو وہ اختیار کر رہا ہو اخلاقی طور پر گھٹیا نہ ہو لیکن یہ کہ اور دوسرے اعتبارات سے کوئی بھی کام ہو مزدوری کو شخص کر رہا ہے دگنٹی آف لیبر جسے آپ کہتے ہیں کہ اس کی ایک عزت ہے اس کا ایک وقار اور کوئی ادنا اور نیچ نہیں یعنی مرد اور عورت کے درمیان ایک انتظامی فرق و تفاوت ہے جو اللہ نے قائم کیا لیکن یہ کہ شرافت انسانی جس شئے کا نام ہے وہ قدر مشترک ہے مرد اور عورت کے ماں بین اس لیے کہ ایک ہی نسل سے ہیں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک ہی باپ کے لطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ایک ہی ماں کے رحم سے ان کی پرورش ہوئی ہے اور ولادت ہوئی ہے تو فرق و تفاوت کہاں سے آ جائے گا اسی کو سورہ آل عمران میں فرمایا گیا نیکی کے بہت آلہ جو بھی مدارج ہو سکتے ان کا ذکر کیا گیا یہ جتنے آلہ ترین مقامات ہیں نیکی کے وہ خواب مردوں نے حاصل کی ہو خواہ عورتوں نے اس لیے کہ سورہ آل عمران کے آخری رکو میں ایک بڑی جامع دعا آئی ہے اس دعا کے جواب میں پھر اللہ فرماتے ہے اللہ نے ان کے دعا قبول فرمائی کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں خواہ وہ مرد ہو یعنی یہ کہ کوئی علیدہ معاملہ نہیں ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی اور بیٹی بھی اور ایک ہی ماں کے بطن سے ولادت ہوئی ہے بیٹے کی بھی بھی تو بعض اور کم من بعض اس میں بھی آلہ آدنا کی بات نہیں بلکہ شرف انسانیت میں دونوں مساوی ہیں بلکہ عزت و شرافت کا میار صرف تقوی اور خدا ترسی ہوں گئے یہاں میں نے علامہ اقبال کے دو اشار نقل کیے تھے اب اس کے بعد جب ہم نے اس کو عام فہم بنایا ہے تو ان چیزوں کو نکال دیا ہے لیکن یہ کہ بڑے پیارے اشار ہیں قرآن بجید میں الفاظ نہیں ہے در حقیقت یہ الفاظ یہ ایک طرح کی ترجمانی ہے سورة حجرات ہی کی ایک آیت کی تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں اس کو در حقیقت ضرورت شیری کے تحت اللام اقبال نے اس طور سے ادا کیا ہے یعنی بندہ مومن کے دل میں مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں حریت سرمایہ آب و گلش آزادی جو ہے وہ اس پانی اور مٹی کے خمیر میں موجود ہے جس سے اس کا وجود جو ہے وہ بنا ہے آب و گل ہم کہتے ہیں پانی اور مٹی پانی اور مٹی ہی سے پھر ہویولہ بنا اور انسان کی تعمیر ہوئی تو مومن کی شخصیت جس خمیر سے اٹھی ہے اس خمیر کا جز ہے حریت آزادی یہ درحقیقت اس سماجی سطح کی بات نہیں ہے یہ اگلا معاشی سیاسی نظام اس میں گفتگو ہوگی لیکن بات صحیح ہے کہ اسلام جو تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے مابین نہ کوئی حاکم ہے نہ محکوم تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے حاکم مطلق صرف اللہ اور تمام انسان محکوم ہے عبد ہے اس اعتبار سے تمام آپس میں برابر ہیں بڑی پیاری حدیث ہے حضور کی تم سب اللہ کے بندے بن کر آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ انسانوں میں کو فرق و تفاوت نہیں ہونا چاہیے تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے معنی اس کا تعلق جو ہے وہ سیاسی عدل اور سیاسی قسط کے نظام سے لیکن پہلا مصرہ کل مومن اخوت اندر دلش حریت سرمایہ آب و گلش ناشکیب امتیازات آمدہ ناشکیب کہتے ہیں بے سبرا یہ امتیازات کے بارے میں تو انتہائی بے سبرا ہے گوارا نہیں کر سکتا برداشت نہیں کر سکتا اگر کوئی شخص واقعیتاً مومن ہے وہ ان امتیازات کو کبھی اس کے تصور میں نہیں آسکتے کہ یہ ادنا ہے اور یہ آلہ ہے اور یہ گھٹیا ہے اور یہ بڑیا ہے اور یہ اوچا ہے اور یہ نیچہ ہے لیکن یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو مومن حقیقی ہوں اس وقت ہمارا حال جو ہے اس کو تو علامہ اقبال نے ہی وہ جواب شکوہ میں کہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سب ہی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہمارے ہاں بھی وہی اونچ اور نیچ ہے سید زادہ ہے تو چاہے اس کا کردار کتنا ہی پست ہو زانی شرابی ہو لیکن یہ کہ جھک کر اس کے گھٹنے کو ہاتھ لگا کر ملیں گے اور اگر بیچارہ کوئی مسلی ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں آپ کے ہاں وہ چودری کے برابر چار پائی پر بیٹھ اس کے بعد پھر وہ کاروبار کرنے والے ویش اور پھر وہ شدر کی جو ایک تقسیم ہے ان کے درمیان وہ تقسیم ہمارے ذہنوں میں ابھی جو کی تو برقرار ہے تو علامہ اکمال کہہ رہے ہے کہ بندہ مومن تو یعنی یوں سمجھئے کہ ان کے بارے میں کسی طرح وہ اپنے آپ کو ریکنسائل کر ہی نہیں سکتا ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا اس کی تو سرشت کے اندر مساوات ہے یہی مساوات جس کو میں سماجی مساوات کہہ رہا ہوں یہ گویا کہ بندہ مومن کی سرشت میں ہے اس کی نحاد میں ہے اس کی بنیاد جو ہے اس کی شخصیت کی اس کے اندر ہے مساوات کے تمام انسان برابر ہے اسی کے لئے میں نے دوسری آیت آپ کو سنائی تھی سورہ نساء کی پہلی آیت یہ دونوں آیات ایک دوسرے کے ساتھ مضمون کے اعتبار سے بہت ہی متعلق ہیں مربوط ہیں یہاں پہلی بات وہ کی گئی آئیوہ ناس اے لوگو اتقو ربکم تقوی اختیار کرو اپنے اس رب کا جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو کوئی سائل سوال کرتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے اور بھی مختلف جو بھی ہمارے سماجی معاملات ہوتے ہیں کہیں آپ کوئی درخواست کرتے ہیں کسی سیزاتی سطح پر تو آپ اللہ کا واسطہ دیتے ہیں تو جس کا واسطہ دیتے ہو اس کے احکام پر بھی تو عمل کرو اس کا تقوی بھی تو اختیار کرو اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو یہ اسلام کے سماجی نظام کا ایک اہم نکتہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو علائق دنیا بھی پیدا کر دیئے ہیں ان میں دائرے ہیں اور ان دائروں میں سے جو جتنا قریب ہے اتنا ہی زیادہ حق دار ہے آپ کے حسن سلوک کا رحمی رشتے جو ہے یعنی والدین پر بہن بھائی کٹھے ہو گئے اس سے اوپر جائیے دادا دادی پر وہ چچا تائے کی عونات ساری جمع ہو گئی اور اوپر جائیے پر دادا پر اور دائرہ وسیع ہو جائے گا تو در حقیقت یہ ہوتے ہوتے آدم و ہوا پر جا کر پوری نوع انسانی کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا ان دائروں میں ظاہر بات ہے کہ فتنی تدریج یہ ہے اسی لئے بار بار قرآن مجید میں آتا ہے جو قرابت دار ہیں ان کا حق انہیں آتا کرو جو جتنا زیادہ قریبی ہو کا اتنا ہی اس کا حق ہے اب یہ ہے پہلا اصول اسلام کے نظام عدل اجتماعی کا جو سماجی سطح پر جو جڑ اور بنیاد کی حصیت رکھتا ہے اس کے زمن میں ایک بات اور روڈ کر لیجئے تو ہم دوسری بات کی طرف بڑھیں گے اور وہ یہ ہے کہ یہ بات بادنا تعمل نظر آ جائے گی کہ یہ مقصد کسی قانون سازی سے حاصل نہیں ہو سکتا یہ تو ذہنیت جب تک تبدیل نہیں ہوگی آپ اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں امریکہ سے زیادہ کوئی کوشش نہیں ہو سکتی کالوں اور گوروں کے درمیان فرق اور امتیاف کو ختم کرنے قانون اعتبار سے انہوں نے آخری حد تک کوشش کی لیکن دل اور دلی احساسات کو تو قانون تبدیل نہیں کر سکتا لہذا وہاں اس معاملے میں ناکام ہے وہی ان کے درمیان فصل اور بود موجود ہیں تو یہ جب تک یقین نہ ہو ایک اللہ کی ذات پر کہ وہی خالق ہے تمام انسانوں کا اور جب تک یقین نہ ہو اس بات پر کہ پوری نور انسانی آدم اور ہوا کی نسل سے ہے یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں وحی سے معلوم ہوئی ہیں تو جب تک وہ یقین ذہنوں کے اندر نہیں بیٹھے گا یہ جو مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے بلکہ اولا ایک ایسا گروہ وجود میں لانا ہوگا جس کی ذہنیت بدل گئی جس کی سوچ بدل گئی جس کا فکر تبدیل ہو گیا جس کی سوچ اور فکر کے اندر وہ چیزیں جو راسق ہو چکی ہوں جو قرآن اور سنت کے ذریعے سے ہمیں ملتی یہ کے درمیان دائرہ کار فرائض ذمہ داریوں اور حقوق کی تقسیم کا ایک متوازن نظام جو اسلام نے قائم کیا ہے چنانچہ اب جو الفاظ ہیں وہ پڑھئے پردہ یعنی سطر و حجاب کے شریع احکام کے نفاظ سے خواتین کی نسوانیت اور عزت و وقار کو کامل تحفظ حاصل ہوگا اصل میں اس ایک جملے کے اندر دو چیزیں شامل ہیں کہ اسلام کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ خواتین کو کامل تحفظ دیا جائے ان کی نسوانیت ان کی عزت اور وقار یہاں میں چاہوں گا اگرچہ غالباً یہاں وہ شیر درج نہیں کیا گیا ہے ابلیس کی بجلی سے شورہ میں علامہ اقبال نے ابلیس کا جو کنکلوڈنگ خطاب ہے اختتامی خطاب اس میں جو چار اشار ہیں میرے نزدیک وہ بہت ہی اہم ہیں اور ہمیں ان مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے انہیں اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے ابلیس کہتا ہے اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہونا جائے آشکارہ شر پیغمبر کہیں کہ مجھے اندیشہ یہ ہے کہ زمانے کے کچھ تقاضے اُبر کر آ رہے ہیں اور ان تقاضوں سے مجھے اندیشہ ہے کہ شر پیغمبر نمائع ہو جائے گی واضح ہو جائے گی لوگ مجبوراً اس کی طرف رجوع کریں گے اس کی عظمت آشکارہ ہو جائے گی اثر حاضر کے تقاضاؤں پیغمبر سے سو بار الحضر یعنی ابلی سے وہ تو ڈر رہا ہے خائف ہے کہ اگر آئین پیغمبر دنیا کے سامنے آگیا تو میرا کاروبار تو ٹھپ ہو جائے گا میرے ہتیار کند ہو جائیں گے میرے پھر دعو پیچ جو ہے وہ نوع انسانی کی ہلاکت و بربادی میں غیر مؤثر ہو جائیں گے تو الحضر آئین پیغمبر آزما مرد آفرین اسلام کے آئلی نظام کے لیے یہ ایک مصرہ جو ہے انتہائی جامع کہ اس میں جو مقاصد ہیں وہ عورت کی اسمت و عزت اس کی نسوانیت اور وقار اور کا تحفظ اور مرد پر بوجھ ڈالنا مرد آزما اسلام کا نظام جو ہے وہ چیلنج بنتا ہے مرد کے لیے وہ تمام جو سماجی ذمہ داریاں ہیں اور کٹھن کاموں کا بوجھ مرد پر ڈالتا ہے مرد کو آزمانے والا مرد کے لیے چیلنج بن کر سامنے آنے والا مرد آفری اور مردانگی کے جوہر پیدا کرنے والا اسلام کا سماجی نظام در حقیقت یہ ایک مصرہ جو ہے میرے نزدیک اس کے دو پہلوں کو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ پازے کرتا ہے کہ عورت جو ہے اس کے لیے ایک تحفظ کی ضرورت ہے اس لیے دیکھئے یہ باتیں ذرا اگرچہ کچھ تھوڑی سے اس میں اوریانی آ جائے گی یہ بات اصول کے اعتبار سے سمجھ دیجئے کہ فطرت کا اصل مقصد کیا ہے مقائے نسل یہ پریزرویشن آف سپیشیز جسے کہتے ہیں کہ نسل جاری رہے ایک شخص جو ہے وہ ساٹھ ستر برس کا ہوگا مر جائے گا لیکن نسل چلے جب تک اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ گہما گہبی رہے یہاں کی رونق رہے تو نسل کو آگے بڑھانا جسے نسل کشی کہتے ہیں نسل کشی نہیں نسل کشی کے معنی تو نسل کو ختم کر دینا ہے نسل کشی کہتے ہیں نسل کا آگے لے کے چلنا تو اس نسل کشی کے لیے چونکہ یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کی پرورش بچوں کے جو بھی مسائل و معاملات ہیں ان سے عدہ براہ ہونا یہ انسان کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے لیے بہت مشقت جھیلنی پڑتی اس لیے اللہ تعالی نے جو جنسی جذبہ ہے اس میں بڑی قوت پیدا کر اگر یہ جنسی جذبہ جو ہے یہ شہوت جو ہے انسان کے اندر یہ قوی نہ ہو تو کوئی شادی نہیں کرے گا کوئی گھر گرستی کا خکیر نہیں پالے گا کوئی یہ بچوں کی پیدائش اور پھر ان کی پروریش اور ان کے لیے ان کے سارے مسائل کا کھکیر اپنے سر پر لینے کو تیار نہیں ہوگا لہذا یہ سیکس انسپنکٹ جو ہے یہ انتہائی پوٹنٹ اب جو چیز جتنی قوی ہوتی ہے اتنا ہی اس میں خطرے کا اندیش آئی جیسے کہ فرمایا گیا کہ اہل ایمان تمہاری بیویوں اور تمہارے اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں ان سے بچ کر رہو اس لیے کہ بیویوں اور اولاد کی محبت اللہ نے شدید انسان کے دل میں ڈال دی ہے جہاں شدید محبت ہوگی وہی خطرہ ہوگا کہ اس محبت کے زیر اثر انسان کسی غلط کام میں ملوث نہ ہو جائے لہذا اس شہوت کے جذبے کی یہی موزوری یہ متقاضی ہے کہ اس پہ قدغنے ہو اس میں پابندیاں ہو اس میں ایسے تمام راستوں کا صد باب کر دیا جائے جن سے اس میں انارکی پیدا ہو جائے جس میں ضبط کو کہ ٹوٹنے کا امکان پیدا ہو جائے جس میں فتنہ اور فساد کے امکانات ہو اس کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں جو نظام عطا فرما وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان دائرہ کار مختلف ایک division of work ہے مرد کا اصل کام گھر کے اندر ہے عورت کی اصل ذمہ داری اگلی نسل کی پیدائش اور پرورش اگلی نسل ہوتی ہے عورت کے لیے اب وہ نو مہینے کا حمل ہے جس کے بارے میں قرآن بجید میں فرمایا گیا اب نو مہینے تو اس نے اٹھایا ہے اور جو کی طرح اندر اس کی توانائیوں کو چوستا رہا ہے اور پھر یہ کہ دو سال اور اس کو اپنی توانائیا جو ہے اپنی دودھ کی شکل میں اس کی غزہ کے طور پر اس نے فراہم کی ہے لہٰذا عورت کے ذمہ ہے اگلی نسل کی پیدائش اور پھر اس کی پرورش پھر اس کے لیے بنیادی جو اس کی تعلیم گاہ ہے درس گاہ ہے تربیت گاہ ہے وہ بھی ماں کی گود ہے یہ ذمہ کام ہیں معاشرے کے اور تبدن کے ان کی ذمہ داریاں ہیں ان سے اسے اب یہ انصاف کا تقاضہ ہوگا عدل کا تقاضہ ہوگا یہ قسط کا تقاضہ ہوگا کہ ان کا موج اس پر نہ ڈالا جائے اور اسے ایک تحفظ عطا کیا جائے گھر کی چار دیواری کے اندر یہ گھر کی ملکہ بن کر رہے یہ گھر کا چراغ بنے شم محفل نہ بنے چراغ خانہ بنے یہ حقیقت اسلام کا نظام اور اس میں پھر اسلام نے دو قسم کے پردے عورت کے لئے لازم کر دی ایک پردہ وہ ہے جو گھر کے اندر بھی ہے مہرموں سے بھی وہ پردہ ہے جسے ہم سطر کہتے کہ عورت کیا پورا جسم مستور رہنا چاہیے چھپا رہنا چاہیے ملبوس رہنا چاہیے لباس میں ہونا چاہیے سوائے چہرے کی ٹکیا اور کہنچوں سے آگے ہاتھ اور تختوں سے نیچے پاؤں باقی سارا جسم سطر ہے اس سے آگے جسم صرف کھل سکتا ہے یا شوہر کے لیے اور یا مریضہ ہے تو طبیب کے لیے حسب ضرورت لیکن اس کے سوا یہ جسم دھکا رہنا چاہیے اس لیے ہم تو کہتے ہی مستور آت ہیں چھپی ہوئی اس لیے لفظ عورت ان کے لیے کہا گیا ہے عورت وہ چیز ہے جس کی حفاظت کی ضرورت ہے اور جس کے لیے خصوصی احتمام کی ضرورت ہے تو یہ بات توٹ کر لیجئے کہ یہ سطر بیندر حقیقت ایک پردہ ہے لیکن یہ پردہ گھر کے اندر کا پردہ ہے اور یہ پردہ محرموں سے بھی ہوگا یعنی ماں کے جسم کا بھی کوئی حصہ بیٹے کی نگاہ میں نہیں آنا چاہیے سواء ان تین حصوں بہن کے جسم کا بھی کوئی حصہ بھائی کے نگاہ میں نہیں آنا چاہیے اب اس سے زیادہ تو قریبی محرم اور کوئی نہیں ہے کہ بہن کے لیے بھائی ماں کے لیے بیٹا یا کسی عورت کے لیے اس کا باپ اس سے قریب تر تر تو کوئی محرم نہیں لیکن یہ کہ ان کے لیے بھی ان کے سامنے بھی عورت اس طریقے سے آئے گی کہ سواء ان تین چیزوں کے کوئی اور شہر کھلی ہوئی نہ یہ ہے پردہ جو محرم سے ہے اور گھر میں بھی ہوگا اور دوسرا پردہ دوپیر محرم سے ہے اور گھر کے باہر جاتے ہوئے ظاہر بات ہے چونکہ خود بخود معلوم ہے کہ نہ محرم سامنے آئیں گے تو پھر وہ اضافی پردہ ہے جس کو ہجاب کہتے ہیں وہ ہجاب چہرے کے اوپر اپنی چادر کو آگے لٹکا لینا یا اسی نے پھر تمدنی جو تقاضے ہیں ان کے تحت برقے کی شکل اختیار کی برقے کی بھی کوئی ایک صورت نہیں کبھی اس کی کوئی اور شکل تھی پھر کوئی اور شکل بدل گئی اس میں ترمیم ہو سکتی ہے اس لیے کہ چادر کو اگر عورت اس طریقے سے تھامے گی تو اس کا ایک ہاتھ تو کم سے کم رک جائے گا چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹوں کے بکل اپنے گریبانوں پر یعنی اپنے سینے کے اوپر مانگ لیا کریں اس لیے کہ یہ عورت کا سینہ یہ ایک اضافی حسن ہے اس کا نسوانی حسن صرف کرتے سے وہ چھپتا نہیں کرتا کتنا ہی ڈھیلا ہو وہ جو بھی ابھار ہے سینے کہ وہ نمائع ہوں گے لہٰذا اضافی جو ہے وہ دوپٹے کا بکل ہے تو گھر میں جو لباس عورت کے لئے اسلام نے تجویز کیا ہے اس میں قرآن مجید کی نص ہے اور یہ خیمار کی جمع ہے خیمار کہتے ہیں اور جو سورہ احزاب میں آیا ہے وہ گھر سے باہر کا پردہ ہے وہاں یہ آیا ہے نکلتی تھی عرب میں پہلے بھی رواد یہ تھا کہ جلباب لے کر عورت باہر نکلتی تھی لیکن چہرے کو نہیں دھامتی تھی باقی پورا جسم اس میں لپیٹ لے تھی اسلام نے صرف اضافی اس کے اندر یہ حکم دیا کہ وہ اپنے جلباب کا ایک حصہ وہ اپنے چہروں کے سامنے بھی لٹکا لیا کریں یہی چیز ہے جس نے بعد برکے کی شکل اختیار کی تو سطر اور ہجاب پردہ یعنی سطر اور ہجاب ان الفاظ کو نوٹ کیجئے پردہ یعنی سطر اور ہجاب کہ پردے ہی کی یہ دو شکلیں ہیں سطر بھی اور ہجاب بھی کہ شریع احکام آزماء مرد آفری یہ وہ مصرہ آگیا یہاں پر پتہ نہیں آپ کے پاس ہے یا نہیں یہ اس خاندانی نظام کے تحت خواتین کو معاشی کفالت کی پوری زمانت حاصل ہو یہ دوسرا اصول ہے کوئی امرجنسیز تو ہو سکتی خاص ہی کوئی ایسے حالات ہوں کہ جن میں عورت کو بھی کام کرنا پڑے کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے بچے ہیں اب وہ دوسری شادی بھی نہیں کرنا چاہتی بچوں کو پالنا چاہتی ہے وہ اگر کوئی کام کرے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں اس کے لئے بعد میں آ جائے گا معاملہ کہ اس کے لئے وہ گھر میں رہ کر کام کر سکتی ہے تو سب سے آلہ ہے یا یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے زیر احتمام ایسا انتظام کیا جائے کہ کوئی ایسے انڈسٹریل یونٹس جن میں عورتیں ہی کام کریں اور عورتیں ہی کام لینے والی ہو سپروائز کرنے والی ہو اور وہاں پہ ورکنگ آورز بھی کم رکھے جائیں اس لیے کہ ایک عورت گھر کا کام کاج کر کے ظاہر بات ہے آٹھ گھنٹے کی شفٹ جو ہے وہ کہیں اس کی ذمہ داری نہیں بہا سکتی یہ ساری چیزیں ہو سکتی برکیبل ہیں بشرتے کے انقلاب آ چکا ہو اور اختیار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو اسلام پر یقین رکھتے ہیں اور ان احکام کو نافذ کرنے کو اپنے دین اور ایمان کا تقاضہ سمجھتے ہو بہرحال اصولی طور پر استثنائی حالات کو علیدہ رکھتے ہوئے اسلام میں معاشی کی فالت کی ذمہ داری مرد پر مرد آزما یہ ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے اس نے چیلنج قبول کیا ہے اس نے اپنا گھر کی فالت عورت کو اس سے بلکل آزاد کیا گیا تاکہ وہ پوری اکسوئی کے ساتھ آئندہ نسل کی تربیت کے فرائز بہترین طریقے پر انجام دے سکے یہ میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ مردوں کے ذمہ حال ہے عورتوں کے ذمہ مستقبل ہے ہر قوم کا مستقبل تو آئندہ نسلیں جو آگے پروان چڑھ رہی ہے اور جو اس وقت مرد ہیں ان کے ذمہ ہیں حال اس وقت ملک کا تحفظ آزادی کا تحفظ قوم اور وطن کے عزت اور وقار کی حفاظت یہ ساری ذمہ داری معاشی معاملات میں خود کفیل ہونا نہ صرف یہ کہ انفرادی طور پر وہ خود کا فیل بنائے اور اس کے لئے سارے چیلنج اقتصادی اور معاشی ان کو قبول کرے یہ حال مرد کے ذمہ لیکن مستقبل ہے کسی قوم کا جو آئندہ نسل ہے اس کے ذمہ میں بھی میں نے علامہ اقبال کا ایک شعر کوئٹ کیا ہے بڑا پیارا شعر ہے مسلمان خاتون سے خطاب کر کے علامہ اقبال کہتے ہیں اور میں نے یہ اپنے خطبے میں بھی جو آج سے تین سال قبل میں یوم اقبال پر دیا تھا الہمرا آڈیٹوریم میں اس میں وضاحت کی تھی کہ ہمارے آج کل کے اقبالی ان کے طرز عمل میں ایک بڑا تزاد ہے بعض چیزوں میں وہ علامہ اقبال کی پوری پیروی کرتے اور انہیں مانتے ہیں کہ وہ گویا کے سند کا درجہ رکھتے ہیں لیکن پردے کے معاملے میں یہ بہت بڑا تزاد ہے کہ علامہ اقبال کے جو نظریات ہیں ان کو عمل الاختیار کرنے کو تیار نہیں علامہ اقبال نہائیت متشدد تھے پردے کے مانتے نہ صرف علامہ اقبال بلکہ سرسید احمد خام رہون وہ بھی انتہائی متشدد تھے ان کا واقعہ تمہیں پڑھ کر حیران رہ گیا کہ تصور کیجئے پچھلی صدی کا آخری آج سے تقریباً سو برس پہلے جائیے تب وہ جو حالات تھے نیا نیا انگریز آیا ہے نئی نئی اس کی حکومت قائم ہوئی ہے اس کا روب ہے دب دب ہے اور لیفٹیننٹ گورنر جو تھا یو پی کا اس وقت اس نے کہا کہ میری بیگم آپ کے گھر جانا چاہتی ہے آپ کی خواتین سے ملاقات کرنا چاہتی سر سید احمد خان کا جواب تھا کہ نہیں جناب ہماری خواتین کو غیر عورتوں سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے اور واقعہ یہ ہے کہ سورہ احذاب میں بھی اور سورہ نور میں بھی جہاں محرم محرموں کی فیرست آئی ہے وَنِسَائِ ِهِم آیا ہے وَنِسَائِ ہِنَّ ان کی اپنی عورتیں جو غیر عورتیں ہیں جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ان کا اخلاق کیا ہیں ان کے نظریات کیا ہیں ان کے افکار کیا ہیں ان کے اتوار کیا ہیں ان سے بھی پردہ گویا کہ ہیں وہ بھی نامحرموں کے برابر ہو جائیں گی غیر عورتیں اور یہ بات سرسید احمد کو اللہ نے حمد دی اس وقت کہ یو پی کے لیفٹین گورنر سے یہ کہہ رہا ایک شخص کہ آپ کی بیگم جو ہے وہ گزیدہ کہنا چاہیے یعنی جنہیں اس جدید تہذیب نے ڈس لیا ہے جیسے سامپ مار گزیدہ کہتے ہیں آپ جسے کہ سامپ نے ڈس لیا ہو تو جدید تہذیب سے جو گزیدہ ہیں ڈسے ہوئے وہ سرسید احمد خان کو اگرچہ اپنا امام مانتے ہیں اللہ اخبال کو اپنا امام بطول بند اور اس زمانے سے اپنے آپ کو چھپا لے اس جدید تہذیب سے اپنے آپ کو بچا لے کہ در آغوش شبیر بگیری اسی کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ تیری گود میں وہ بچے پروان چڑھیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہو کسی جرت ان اضافہ کیا ہے اس میں البتہ ان کے حقوق ملکیت و وراثت کو مکمل تحفظ حاصل ہو یعنی اسلام میں عورت وارث ہے بیتی بھی وارث ہے جب اگر وراست بھائی بہنوں تک جائے گی کلالہ کی شکل میں تو اس میں بھائی اگر بہن بھی وارث ہے اگر باپ وارث ہے تو والدہ بھی وارث ہے اگر شوہر بیوی کا وارث بنتا ہے جو وہ بار چھوڑ مری ہو تو اسی طریقے سے بیوی شوہر کی وارث ہے اس میں تقسیم تو ضرور کی گئی ہے بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کا حصہ آدھا ہے باب کے مقابلے میں ماں کا حصہ یہ نصیب ہے ہر ایک کے لیے نصیب ہے جو معین کر دیا ہے مردوں کے لیے بھی حصہ ہے جو کچھ والدوں نے یا قریبی رشتداروں نے چھوڑا ہو اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے البتہ یہ کہ بیٹے کا حصہ بیٹی سے دگنا یا یوں کہیے کہ بیٹی کا حصہ بیٹے سے نصیب اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے عورت کی بہت جانبداری کی ہے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جب ساری کفالت کی ذمہ داری مرد پر ڈال دی گئی تو بیٹی کو اگر کوئی حصہ وراست میں نہ ملتا تب بھی یہ اس عدل کے منافی نہ ہوتا اس لیے کہ بیٹے کو گھر آباد کرنا ہے بیٹے کی جو اولاد آئے گی اس کی ساری کفالت بیٹے پر آئے گی جبکہ بیٹی کسی کے گھر میں جا کر آباد ہوگی اس کے اوپر اس کی اپنی کفالت معاشی اس کی ذمہ داری بھی کسی اور پر ہوگی اس اعتبار دیا ہے وہ عزت دی ہے کہ وہ ملکیت کے حقوق رکھتی ہیں ان کے پاس جو بھی انہیں والدین سے ملا ہو یا کہیں اور سے وراست ملی ہو اس کی وہ خود مالک ہوں گی شوہر کے گھر پر اور شوہر کی اولاد پر اگرچہ وہ اولاد ان کی بھی ہے لیکن کی اسلام کا نظام ہے خاندانی اس میں اولاد کی ذمہ داری باپ پر ہے اولاد باپ ہی کی شمار ہوتی لہذا وہ چاہے تو اپنا مال خرچ کرے چاہے تو نہ کرے چونکہ ذمہ داری جو ہے ان کی نہیں ہے ذمہ داری شوہر کی وہ چاہے تو اپنے اس کاروبار کو تجارت میں لگا دے چاہے تو سب سے بڑی تجارت میں لگائیں یعنی اللہ کے دین کے لیے لگائیں اللہ کے بینک میں جمع کرائیں یہ ان کا اختیار مطلق ہے ان کو اس میں پورا اختیار حاصل ہے چنانچہ ایک خاتون نے حضور سے جب یہ سوال کیا کہ میں کیا اپنی ذکاة اپنے شوہر کو دے سکتی ہوں وہ نادار ہے انہوں نے فرما ہاں دے سکتی ہوتی میں دور آجر ملے گا شوہر اپنی ذکاة جو ہے وہ اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا اس لیے بیوی تو اس کی لائیبلیٹی ہے بیوی کی کفالت تو اس کی ذمہ داری ہے لیکن بیوی شوہر کو دے سکتی اس میں امام ابو حنیفہ کا جو فتوہ ہے وہ درہ اس سے مختلف ہے جو میں کہہ رہا ہوں لیکن میرا گمان یہ ہے کہ غالباً وہ حدیث امام صاحب کے علم میں نہیں آئی تھی وہ حدیث جس میں حوالہ دے رہا ہوں جب سامنے آئی تو صاحبین کا فتوہ وہ ہے یعنی امام صاحب کے دورہ عجر ملے تو عورت کے جو حقوق ملکیت ہیں اور حقوق وراست ان کا کامل تحفظ ضروری ہے اور تعلیم صحت اور گھرے لو صناعتوں کے میدان میں ان کی قوتیں اور صلاحیتیں قومی سطح پر بھرپور انداز میں وروع کار آئیں گی یہ تین الفاظ آئیں ہیں اس میں تعلیم کے زمن میں واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک ابتدائی تعلیم ہے میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ بلکل یا خواتین کے حوالے کر دی جائے اس لیے کہ وہ جو ابتدائی عمر ہوتی ہے بچے اور بچیوں کی ابھی ان میں ظاہر بات ہے کہ وہ جنس کا شعور نہیں ہوتا دوسرے یہ کہ انہیں ابھی جس کو شفقت مادری کہتے اس کی ضرورت ہوتی ہے تو پرائمری ایڈیوکیشن تک اگر یہ بلکل مشترک بھی ہو بچے اور بچیاں ساتھ پڑھ رہی ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ پرائمری آپ پانچویں جماعت تک ہی رکھیں ہو سکتا ہے آپ تین سال کی پرائمری بنا کہ ہمیں اپنی خواتین کی صلاحیتوں سے بھرپور استفادے کا موقع بھی مل گئے ان کی پروڈکٹیو ایکٹیوٹی ہو گئی اور مناسب ترین کام ہے جو ان کے حوالے ہو گئے اس سے آگے خواتین کا اپنا نظام ہو اگر ہائی سکول ہیں کالج ہیں یہاں تک یونیورسٹی کا ذکر جو ہمارے ہاں سالہ سال سے چلا رہا ہے لیکن وہ سیاسی مہا ذارائی کے نظر ہو گیا ہے اب بھی اس کا نام لیا جا رہا ہے تو وہ درحقیقت ایک سیاسی مہا ذارائی ہی کا شاقصان ہے اللہ کرے کہ کسی بھی طریقے سے ہو مجود میں آجائے اس میں یہ ہے کہ خواتین کے سکول ہو کالج ہو یونیورسٹی ہو پڑھنے والی بھی خواتین ہو پڑھانے والی بھی خواتین ہو تو کوئی حرج نہیں اس میں اسلامی اگر حکومت ہوگی تو وہ یہ بھی دیکھے گی کہ کن چیزوں کی تعلیم عورت کو اپنی جو اس کی فطری اور طبعی ضروریات ہے اور جو اس کے فرائض ہیں تبدل کے ان کے اعتبار سے زیادہ ضروری ہے مثلا یہ کہ دین کی تعلیم تو ظاہر بات اسلامی نظام میں ایک حد تک ہر مرد اور ہر عورت کے لیے لازمی ہوگی جو بنیادی معلومات ہے ضروری وہ تو باقی اس سے آگے کی تعلیم میں خواتین کو وہ مضامین پڑھائے جانے چاہیے کہ جو اگلی نسل کی تربیت کے لیے نفسیات ہیں عدبیات ہیں عالی جذبات ان میں پیدا ہوں ان کی نفسیاتی اعتبار سے صحیح تربیت کی جا سکے گھرے لو جس کو آپ آج کل کہتے ہیں ہوم ایکنومکس گھرے لو معاملات ہیں ان پر زیادہ زور دیا جائے لیکن اس کے ساتھ مثلا طب جو ہے میڈیکل ایڈوکیشن اس کی اتنی ہی اہمیت ہوگی تاکہ ہمارے ہاں ایسے ہسپتال ہوں جن میں خواتین کا علاج ہو تو خواتین ہی وہاں پہ نرسز ہوں خواتین ہی ڈاکٹر ہوں خواتین ہی سرجن ہوں تو یہ گویا کے اسلام کے مقاسد کو بھرپور طریقے پر پورا کرنے کا ذریعہ بن جائے اس لئے یہاں پر تعلیم صحت اور گھرے لو صنعت یہ بڑی اہم بات ہو سکتی ہے ہمارے نظام معیشت کے اعتبار سے کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر بڑی زبردست کشمکش ہے معاش کے میدان میں اقتصادیات ہی کے اندر قومی سطح کے اوپر مقابلہ ہو رہا ہے کیسے ممکن ہے کہ ہم قومی سطح پر دوسری اقوام عالم کے ساتھ مقابلہ کر سکیں اگر ہم اپنی نصف آبادی کو بلکل علیدہ اب نکال کر رکھ دیں اور انڈسٹریل جو پروڈکشن ہے سنعتی جو پیداوار ہے اس میں ان کا کوئی حصہ نہ رہے تو میں اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہوئے ارز کرتا ہوں کہ گھرے لو سنعتے کوٹیج انڈسٹری یہ دنیا کے باق بڑے بڑے ممالک کے اندر اس کا رواج ہے جنگ کے زمانے میں تو اس کا بہت رواج ہو گیا تھا دوسری سپروائز کر رہی ہوں تو اسلام کہیں رکاوٹ نہیں ڈالے گا صرف سیگریگیشن درکار ہے علیدہ رہے یہ آگ اور پانی کا میل نہ ہو مردوں اور عورت کا دائرہ کار علیدہ رہے صرف اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی عملی تدابی اختیار کی جائیں ان میں کوئی حرج نہیں اب آئیے تیسری چیز اسلامی حدود اور تعذیرات کے نفاس سے بد امنی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور قتل چوری اور ڈاکے کے علاوہ زنا اور تحمت زنا کی بھی بیخ جنی ہو جائے گی سماجی سطحے پر چونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ خوف اور یہ بد امنی جو خاص طور پر کراچی کی فضا میں ہیدراباد کی فضا میں پورے سندھ کی فضا میں پہلے وہ صرف ڈاکوں کے حوالے سے تھی اور اب تو آپ کو معلوم ہے کہ جو اتھنک اور لنگویسٹک نسلی اور لسانی جو قومیتوں کا ٹکراؤ ہے اس کی وجہ سے بہت ہی زبردست خوف جاتے ہیں یہ حدود اور تاظرات اگرچہ اس میں جو شہادت کا نساب ہے وہ بڑا سخت رکھا ہے قرآن نے اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت سے مجرم چھوٹ جائیں لیکن یہ ہے کہ جو ثابت ہو گیا جس پر جرم پھر اس کو جو صدا اسلام دیتا وہ بہت سخت دیتا اور وہ مثالی کوئی فرد جرم عائد نہیں کی جاتی اسلام اگر آپ تحمت لگا کر ثابت نہ کر سکے تو پھر قذف کی صدا دیتا ہے اور آپ دیکھئے کہ وہ جو سو کھوڑے ہیں غیر شادی شدہ عورت کی زنا کی صدا سو کھوڑے اور تحمت قذف اس کی صدا اسی کھوڑے کس پاس شہادت گواہی موجود ہے یا نہیں استثناء صرف رکھا گیا ہے بیوی کے معاملے میں کسی شوہر نے اگر اپنی بیوی کو کوئی بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو چاہے اس کے پاس کوئی تین اور نہیں ہے گواہ لیکن وہ اپنی زبان کھول سکتا ہے اس کو چار اعزام لگا رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لانت اب اگر اس کے مقابلے میں بیوی خاموش رہ گئی تو گویا کہ جرم ثابت ہو گیا لیکن بیوی کو بھی حق ہے کہ وہ چار مرتبہ یہ کہے کہ یہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ اعزام لگا رہا ہے اور پانچ شوہر کے اوپر پھر بھی قزس کی حد آئید نہیں کی جائے گی یہ معاملہ رکھا گیا ہے شوہر اور بیوی کا اس لیے کہ ظاہر میں اگر بیوی کو دیکھ لیا ہو تو اب وہ اسے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے کسی طور سے تیار نہیں ہوگا یہ چونکہ نفسیاتی ایک معاملہ ہے لہذا یہاں مستثنہ کیا گیا باقی یہ کہ کسی بھی خاتون کے لیے زبان سے یہ لفظ نکال کر اگر ثابت نہ کر پائے گا کوئی شخص تو پھر اسی کوڑے سلا ہو اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کس طرح باہول پیوری فائی ہو جائے گا یہ جو خامخواہ کی خبریں اڑتی رہتی ہیں اور افواہیں ہیں ان افواہوں کی وجہ سے فضاء کے اندر ایک نجاست ہر وقت گویا کہ تیرتی رہتی وہ ختم ہو جائیں اگر ہے بھی کوئی جرم تو وہ دھکا چھپا رہے گا وہ ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے گا نہیں اس کا چرچہ نہیں ہوگا اور چرچہ در حقیقت جرم کے بڑھنے کا سبب بنتا ہے دس بچوں کے علم میں ایک بات آتی ہے تو ان کے ذہن کے اندر وہ یا کھڑکی کھل جاتی ہے کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے یہ کام بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے تو اس چرچے کو کم سے کم کرنے کے لیے قضف کی سب کی حد اسلام نے جاری کی تو یہ چوری ہو قتل ہو ڈاکہ ہو زنا ہو اور پھر تحمت زنا ہو اس کے لیے جو حدود اور تاظرات اسلام نے دی ہیں اگر ان کا نفاذ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد کے بارے میں بھی فرمایا ہے اقامت حد من حدود اللہ رات اگر کہیں بارش ہوتی رہے تو جو اس سے پھر ہریاول پیدا ہوگی اور جو برکات ظاہر ہوں گی اور ذہن میں رکھئے کہ وہ تصور جو ہے وہ سہرہ کا تصور ہے جو ترستہ رہتا ہے پانی کی بوند بوند کو اگر وہاں کہیں چالیس دن بارش ہو جائے تو کتنا سب سوائل وارٹر جمع ہو جائے گا کتنے عرصے تک اس سے سرسبزی اور شادابی جو ہے وہ پیدا ہوتی رہے گی ظاہر ہوتی رہے گی حضور نے فرمایا چالیس دن رات کی بارش سے کہیں زیادہ برکات اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد کے قائم کیے جانے سے مجود میں آتی چوتھی چیز پر آئی یہ سماری برائیوں جیسے رشوت بیجا اسراف نمود و نمائش پر دولت کا زیادہ اور شادی بیعہ کی ہندوانہ رسومات کا استیثال ہو جائے گا یہ چیزیں اگرچہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا جز ہے لیکن ایک اسلامی حکومت اس کے لیے لیجسلیشن بھی کر سکتی مثلا یہ کہ تیہ کر دیا جائے کہ کوئی شخص اتنے رقبے سے بڑا مکان نہیں بنائے گا تاکہ لوگوں کے اندر محرومی کا احساس نہ ہو اسی طریقے سے شادی بیعہ کی رسومات پر قدر نہیں لگائی جا سکتی جیسے مختلف مواقع پر ہمارے ہاں کوشش کی گئی لیکن وہ ناکام رہی اس لیے کہ بڑے لوگوں نے کام کی تو کوئی پکڑ نہیں ہوئی اور چھوٹے لوگوں نے کام کی تو انہیں پکڑ لیا گیا ان کے دو چار دے گئے جو تھی وہ بھی اٹھا کر لے گئے لیکن جہاں سہگروں دے گئے پکڑی تھی وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا وہی معاملہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے قومیں اس لئے برباد ہوئی جب فاطمہ نامی ایک خاتون تھی بنو مخزون کی انہوں نے چوری کر لی اب ظاہر بات ہے کہ ہاتھ کٹا جانا تھا تو لوگوں نے کہا بڑے نرمی کیجئے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اس لئے ہلاک ہوئی ہیں کہ جب ان میں سے بڑے لوگ جرم کرتے تھے تو انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا جب چھوٹے لوگ جرم کرتے تھے انہیں پکڑ لیا جاتا یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ چیزیں مؤثر نہیں رہے گی نہیں لیکن یہ کہ محرومی فرض کیجئے کسی درجے میں ہے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ تو معاشی طور پر رہے گی اس کے بھی احساس کو کم کرنا چاہیے چنانکہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم اپنے بچوں کے لئے پھل لے کر آؤ تو یا تو اپنے پڑوسی کے گھر بھی بھیجو یا کم سے کم چھل کے اپنے دروازے کے باہر میں ڈالو یعنی پڑوسی کے بچے کو معلوم ہوگا کہ ان کے گھر میں آج فلاں پھل کھایا گیا یا تو شریک کرو انہیں لیکن فرض کیجئے کہ اتنی کم مقدار ہے کہ بمشکل آپ کے بچے ہی جو ہیں وہ اسے کھا سکتے ہیں اس کو بانٹنا ممکن نہیں تو یہ احتیاط کرو کہ انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ آج اس گھر کے بچوں کو فلاں پھل ملا ہے لیکن ہم محروم رہے تو یہ مختلف چیز اس طرح تبزیر کے بارے میں فرمایا گیا نام نمود کے لئے اسی طریقے سے ہندوانہ رسومات اس موضوع پر چونکہ ہماری ایک تحریک ہے اور کافی لوگ اس سے واقف ہیں شادی بیعہ کا معاملہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اس میں جن لوگوں کے پاس دولت جمع ہو گئی ہے حلال یا حرام دریئے سے اور اکثر اور بیشتر حرام ذرائع سے جمع ہوئی ہے اب وہ اپنی اس دولت بندی کے اظہار کے لیے جس طریقے سے نمود و نمائش پر خرچ کرتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو بہت بڑے فساد کا اور بہت ہی لوگوں کے اندر احساس محرومی پیدا کرنے کا باعش ہے ہم نے اس کے لئے تحریک شروع کی ہے کہ اول سادگی کے ساتھ معاملہ کیا جائے پانچمی شہ مفت اور جلد انصاف مہیا ہوگا اور جھوٹی گواہی کا خاتمہ ہو جائے گا انصاف پر جو بھی آج کل دنیا میں قیمت لی جاتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ فوجداری مقدمات میں تو غالبا کوئی 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 فیس نہیں ہے لیکن دیوانی مقدمات میں بڑی بھاری کورٹ فیس جتنی رقم کا دعویٰ ہے اسی کے اعتبار سے آپ کو پہلے فیس ادا کرنی پڑتی یہ بہت بڑا ظلم ہے گویا کہ انصاف خرید نہ پڑتا ہے یہ چیز جو ہے جس کے پاس پیسہ ہے اس سے آگے کی بات تو یہ انصاف کا مفت اور جلد اور سستہ فراہم کرنا کچھ نہ کچھ خرچ تو ان معاملات میں ہو جاتا ہے اب اسی پر سارا دار و مدار ہوگا کہ وقلاء کا رول کیا رکھا جائے وقلاء کو فیس خود حکومت ادا کرے یا یہ کہ اگر کوئی اس سے آگے بڑھ چاہتا ہو یہ غالبا موجودہ قانون میں بھی ہے کہ اگر کوئی شخص بلکل وکیل نہیں کر سکتا تو اس کے لئے حکومت کی طرف سے وکیل معین کیے جاتی ہے تو یہ چیزیں کسی نہ کسی درجے میں جدید نظام نے بھی اختیار کی ہے لیکن یہ کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کورٹ فیس کا معاملہ جو ہے وہ تو بالکل ختم ہونا چاہیے تاکہ عدالت کا کنڈا کھٹکٹ آنے کے لئے تو انسان کو کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہ ہو یہ ذمہ داری ہے معاشرے کی چھتی اور آخری بات تعلیم کے زمن میں جدید اور قدیم دینی اور دنیوی اور عمراء اور غرباء کی تقسیم ختم ہو جائے گی سب کے لئے ایک نظام تعلیم ہوگا جو کم از کم میٹرک تک مفت ہو یہ نظام کم از کم میٹرک ہو کم از کم میڈل ہو یہ تو درحقیقت انتظام یہ چیزیں ہیں جیسا کہ میں پہلے ارش کر چکا ہوں ایک حصہ تو علم کا وہ ہے جو لازم من ہر مسلمان عورت تک پہنچانا یہ گویا کہ معاشرے کی ذمہ داری ہے لہذا اس کی کوئی فیس کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتی بنیادی جو بھی چیزیں شہری کے لئے ضروریات ہیں دین کے اعتبار سے بھی تمدن کے اعتبار سے بھی وہ تو یقیناً مفت ہونی چاہیے ایڈوکیشن اس سے اوپر کی ایڈوکیشن جو ہے اس پر کوئی فیس ہو تو اس میں کوئی چیز جو ہے وہ خلاف اسلام نہیں ہوگی البتہ یہ جو تین تخصیبیں ہمارے ہاں ہیں جدید اور قدیم یہ خالص غیر اسلامی تصور ہیں دینی اور دنیاوی غیر اسلامی تصور اللہ علامہ اقبال نے جو کہا ہے کہ دلیل کم نظری قصہ قدیم و جدید زمانہ ایک زمین ایک آسمان بھی ایک غالباً پہلاً مصرہ مجھے پوری طرح یاد نہیں زمانہ ایک زمین ایک آسمان بھی ایک دلیل کم نظری قصہ قدیم و جدید یہ قدیم و جدید کسی ہے کا نام ہے اسی طریقے سے دین اور دنیا کی دو ہی نہیں ہیں ہمارے ہاں یہ ہمارے ہاں نظام جو ہے ہمارے زبال کی وجہ سے دینی تعلیم کا نظام الہدہ اور پھر دنیاوی تعلیم جو اگریز نے یہاں شروع کی یہ دو نظام ابھی تک ہم لے کر چل رہے ہیں تو ان کے انٹیگریشن ایک نظام تعلیم میں اور جہاں تک میری معلوماتیں سعودی عرب نے کم سے کم یہ کام کر کے دکھا دیا ہے ان کے ہاں دو نظام تعلیم نہیں چل رہے ہیں بلکہ وہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم ایک لیول تک بلکل ساتھ ساتھ چل رہی ہے اس میں جو بھی مختلف ممالک میں کام ہوئے ہیں ان سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں وہ ہمارے لیے سب کے لیے گویا کہ ایک مشترک ہماری متا بن سکتی ہیں اسی طرح تیسری تقسیم جو اس میں ہے وہ انتہائی خوفناک ہے عمرہ کے لیے اور نظام تعلیم اور غربہ کے لیے غریب کا بچہ جو ہے وہ ٹاٹ بھی اسے میسر نہ ہو سکول میں بیٹھنے کے لیے اور عمرہ کے بچے جو ہے وہ ایچ اسن کالج کے اندر یا اور جو عالی تعلیمی دارے ہیں ان کے اندر پڑھ رہے ہیں یہ تو گویا کہ سب سے زیادہ قابل حضر اور قابل نفرش ہے یہ گویا کہ خود قوم کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دینے کا گویا کہ ہمارا اپنا اختیار کردہ ایک طریقے کار ہے لہٰذا اس کے لیے ایک نظام تعلیم اور جیسا کہ میں نے مختلف مواقع پر عرض کیا ہے سکینڈینیوین کنٹریز میں باقی اور ممالک میں بھی ہے کہ تعلیم کا معاملہ جو ہے اس میں بالکل ایک نظام تعلیم لیکن یہ کہ بقیہ دوسرے ممالک میں پھر بھی شک کو فرق و تفاوت موجود ہے سکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں یہ جو نورویر سویڈن ڈنمارک یہ تین ممالک جو ہیں انہوں نے تو واقعیتاً اس میں کمال کر کے دکھا دیا ہے کہ ملکہ جو ہے ڈنمارک کی اس کا بچہ شہزادہ بھی اسی جگہ پڑھے گا جہاں کوئی غریب ٹی بی کے اندر جو شخص پڑھا ہوا ہے اور وہ خود جو ہے بلفیر پر اور خیرات پر گزارہ کر رہا ہے ریاست کی سطح پر خیرات انفرادی سطح پر خیرات نہیں ریاست کی سطح پر بلفیر کا اس کا بچہ اور بلکہ کا وہ بیٹا شہزادہ دونوں ایک ہی جگہ پر ایک ہی نظام تعلیم کے تحت جو ہے انہیں تعلیم ملے گی تو یہ کام ہمیں کرنا ہوگا اور اس کے لیے اسلامی نظام کے اندر یہ پورا احتمام کیا جائے گا الغرز یہ چھے نکات ہیں کہ یہاں وہ سماجی سطح پر عدل اور قسقست اور توازم اور وہ انصاف جو اردو میں مستعمل لفظ انصاف ہے اس کے تقاضے پورا کرنے کے لیے یہ چھے اقدامات ہیں کہ جو لازمی ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے سب سے پہلے تو کام ہے وہ نظام برپا کرنا انقلاب لانا اس کے بعد کی یہ چیزیں ہیں لیکن یہ کہ یہ تصور بھی سامنے ہونا چاہیے کہ حدف کیا ہے اسلام اسلامی انقلاب اگر آئے گا تو پھر کیا کیا قبدلی آئیں گی چنانچہ سماجی سطح پر یہ چھے نکات کے تحت اگر آپ ان چیزوں کو ذہن نشین کر لیں گے تو انشاءاللہ والعزیز بہت سے باتیں جو ہیں وہ مستحضر رہیں گی اور ذہن کی گریفت میں آ جائیں گی بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات و الزق الحق